اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات ڈیلی قرآن کلاس میں آج ہم جس سبق سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں سورة الباقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 196 رضا لفظ in the bracket آئے گا یہ جو للہ کے شروع میں لام آیا ہے اس کا معنی ہے کے لیے فَإِن پھر اگر احصر تم تم گھر جاؤ یعنی تمہیں روک لیا جائے فَمَسْتَئِسَرَ فَمَا پَسْجُو اسْتَئِسَرَ مُیَسَّرَ آجَائِ مِنَ الْحَدْیِ قُرْبَانِی کا جانور بریکٹ میں آئے گا اسے بھیج دو وَلَا تَحْلِقُ اُرْ نَا مُنْدَاؤ رُعُوسَكُمْ اپنے سر حتی یہاں تک کہ یبلغہ پہنچ جائے الْحَدْیُ قُرْبَانِی کا جانور مَحِلَّةَ اپنے ٹھکانے پر فَمَنْ پَسْجُو کَانَا ہو مِنْكُمْ تم میں سے مریضاً بیمار او یا بھی اسے اذن تکلیف ہو مِرْ رَأْسِهِ اس کے سر میں فَفِدْيَةُمْ تو وہ فِدْيَةَ دے دے مِنْ سَيَا مِنْ رُوزوں سے او یا صدقات خیرات سے او نُسُقٍ یا قُرْبَانی سے فَإِذَا پَسْجَبْ اَمِنْ تُمْ تم امن میں ہو جاؤ فَمَنْ پھر جو تمتع فائدہ اٹھانا چاہے بِالْعُمْرَةِ عُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ حَجْ کے ساتھ فَمَسْتَئِسَرَةَ فَمَا بَسْجَوْ اسْتَئِسَرَةَ مُیَسْرَهُ مِنْ الْحَدْیِ قُرْبَانی کا جانور فَمَنْ پھر جو لمْ يَجِدْ نَا پَائِ فَسِيَامُ تو وہ روزے رکھے سَلَاسَتَ اَيَّامٍ تین دِن فِي الْحَجِّ حَجْ کے وقت میں وَسَبْعَةٍ اور ساتھ روزے رکھے اِذَا جَبْ رَجَاتُمْ تم لوٹاؤ تل کا یہ عشارت دس کاملتا پورے ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَحْلَهُ ذَلِكَ یہ لِمَنْ اس کے لیے ہے جو لَمْ يَكُنْ نَا هُوْ اَحْلُهُ اس کے گھر والے حَادِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام کے قریب وَتَّقُ اللَّهُ اور ڈرَا کرو اللہ سے وَعْلَمُوا اور جَانْ لُوْ أَنَّ اللَّهَ بِيشَكْ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ سَخْت سزا دینے والا ہے کافی لمبی آیت مبارکہ ہے اور اس کے کچھ جملوں کے ترجمے جو ہیں وہ آپ کو صرف لفظی ترجمے کے ساتھ سمجھ نہیں آئیں گے ابھی جب میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ اللہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی سب سے جو پہلا جملہ ہے وَأْتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِللَّهِ بلکل آسان سا جملہ ہے یہ تو حج اور عمرات ادا کرو پورا کرو وَأْتِمُّ coordinator اور پورا کرو حج اور عمرات للہ اللہ کے لئے اب یہ جو ہے للہ اللہ کے لئے اس کا مطلب کیا ہے کہ حج اور عمرات تم صرف اللہ کی رضا کے لئے پورا کرو دکھاوے کے لئے نہ کرو ریاہ کاری کے لئے نہ کرو نمود و نمائش کے لیے نہ کرو جب وہاں جاؤ تو وہاں پہنچ کر تمہارا کوئی اور مقصد نہ ہو تمہاری کوئی اور غرض و غائت نہ ہو بنیادی مقصد یہ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں روک لیا جائے تمہیں گھیر لیا جائے یہ جو لفظ ہے اوہ سر تم محاصرہ لفظہ مردو زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں محاصرہ کا معنی کیا ہوتا ہے گھر جانا گھیرے میں لے لینا تو اگر تمہیں کوئی گھیرے میں لے لے کوئی دشمن ہو اور وہ تمہیں روک لے اصل میں اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ ہی تعلق ہے چونکہ جب یہ ساتھ ہجری کو صحابہ اکرام نبی کریم رعوف و رحیم اللہ السلام و تسلیم کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف آزم سفر تھے تو یہ ایک خطرہ تھا کہ کافر جو ہیں وہ اس سال بھی روکیں گے انہوں نے چھے ہجری کو بھی روکا چھے ہجری کو صحابہ اکرام کو واپس جانا پڑا روک لیا گیا اہدیبیہ کا معاہدہ ہوا پھر سات ہجری کو جب صحابہ اکرام جا رہے تھے تو خطرات ان کو یہی تھے کہ ہمیں روک لیا جائے گا جیسے اللہ پاک نے وہ صحابہ اکرام کا مغالطہ دور کیا کہ اگر وہاں وہ جنگ چھیڑ دیں تو تم اپنے دفاع کے لیے ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہو ان کے خلاف تم تلوار اٹھا سکتے ہو تو جیسے اللہ پاک نے وہ معاملہ بالکل کلیر کیا اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو بھی واضح کیا کہ اگر تمہیں روک لیا جائے اور تم حالت احرام میں ہو اور تمہیں احرام کھولنا پڑ جائے تو تم پھر کیا کرو گے ویسے تو یہ آیات ایک خاص پس منظر میں آئیں لیکن اللہ رب العالمین نے جب یہ آیات اتار دی ہیں تو یہ قیامت تک کے لیے قانون بن گیا ہے کہ اگر کسی کو روک لیا جائے دشمن روک لے یا کسی کو بیماری کی وجہ سے رکنا پڑ جائے اور وہ حج کے لیے نہ جا سکے اور اس نے احرام بھی باندھا ہوا ہو اور وہ احرام کو کھولنا چاہے تو وہ کیسے احرام کو کھول سکتا ہے جس مقام تک وہ پہنچ چکا ہو وہاں سے وہ واپس کیسے لوٹ سکتا ہے یعنی آگے وہ اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتا کسی بھی وجہ سے دشمن کے خوف کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے راستہ پر امن نہ ہونے کی وجہ سے اسے لوٹنا پڑ جائے احرام کھولنا پڑ جائے تو اس کے کیا احکام ہیں اللہ پاک نے فرمایا ایک تو بات آپ نے سمجھ لی فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ اگر تمہیں روک لیا جائے اگر تم گھر جاؤ اگر تمہارا محاصرہ کر لیا جائے دشمن تمہیں روک لے فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَدِيْ تو قربانی کے جانور جس کو تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے ہو وہاں زباہ کرنے کے لیے تو اسے تم بھیج دو کسی کے ہاتھ بھی آگے روانہ کر دو کہ وہ حرم شریف تک لے جائے اب معاملہ یہ ہے احرام اس صورت میں کھولنا ہے کہ جب پہلے حلق کرایا جائے حلق کراے بغیر احرام نہیں کھولا جا سکتا اگر کسی کو روک لیا جائے اور وہ آگے سفر نہ کر سکتا ہو اسے واپس لوٹنا پڑے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حلق کروائے گا اب یہاں اگلی بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ حلق میں اور قصر میں کیا فرق ہے عورت قصر کراتی ہے مرد حلق کراتا ہے عورت کی بات پہلے کر دیتا ہوں گردن کے پاس سے گردن کے پاس سے یہاں سے وہ عورت جو ہے وہ اپنے بال لے گی اپنی انگلی کے اوپر گردن کے بال لے کر تھوڑی سی لٹ لے کر تھوڑے سے بال لے کر ان کو اپنی انگلی کے اوپر لپیٹے گی لپیٹنے کے بعد وہ بال کٹوائے گی کسی بھی اپنے محرم رشتہ دار سے وہ بال کٹوائے گی یہ ہے قصر یعنی کہ کچھ تھوڑے سے بال تھوڑے سے بال انگلی کے اوپر لپیٹ کر تو ان کو وہ کٹوائے گی خود نہیں کٹ سکتی کٹوائے گی کیوں اس لیے کہ جب کوئی شخص مرد ہو یا عورت ہو جب وہ حالت احرام میں ہوتا ہے تو اس کی کچھ پابنیاں ہوتی ہیں ان پابنیوں سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر خوشبو نہیں لگائی جا سکتی کسی کیڑے مکوڑے کو مارا نہیں جا سکتا حتی کہ سر کے بالوں میں سے جون تک نہیں ماری جا سکتی ناخر نہیں کٹے جا سکتے زیب و زینت کا کوئی بھی کام ہے وہ نہیں کیا جا سکتا بالوں کے اندر کنگی تک نہیں کی جا سکتی تو یہ احرام کی پابنیاں ہیں تو وہ احرام چونکہ عورت حالت احرام میں ہے اس لیے وہ خود بال نہیں کٹ سکتی تو وہ بال کسی سے کٹوائے گی مرد جو ہے وہ حلق کرائے گا حلق کیا ہے سر کے تمام بال منڈانا یہ ہے حلق احرام کھولنے سے پہلے یعنی کوئی شخص جا رہا تھا عمرہ شریف کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے وہ حالت احرام میں تھا اور اسے روک لیا گیا ہے وہ آگے نہیں جا سکتا تو وہ پہلے حلق کرائے گا مرد ہوگا تو حلق کرائے گا عورت ہوگی تو قصر کرائے گی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس وقت تک اپنے سر کو نہ منڈائے وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ منڈاؤ رؤوسکم اپنے سر حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّةِ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے یعنی اس نے قربانی کا جانور بھیجا کسی کے ہاتھ حرم شریف تک وہ قربانی کا جانور حرم شریف میں جائے گا اور وہاں زبا کیا جائے گا تو جب اسے یہ آئیڈیا ہو جائے کہ قربانی کا جانور حرم میں پہنچ چکا ہوگا اور اسے زبا کر دیا ہوگا تو تب وہ اپنے سر کے بال منڈائے حلق کرائے مرد ہے تو حلق کرائے عورت ہے تو قصر کرائے اب آگے اللہ پاک نے ایک اور بات ارشاد فرمائی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهِ اَذَمْ مِرْرَأْسِهِ فَفِدْيَتُمْ مِنْ سَيَامٍ اس کو بھی اب ذرا سمجھئے گا کہ جو شخص مریض ہو تم میں سے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِرْيضًا تم میں سے جو شخص مریض ہو اَوْ بِهِ اَذَمْ مِرْأْسِهِ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو یعنی اگر کسی شخص کو کسی بیماری کی وجہ سے یا سر میں کسی تکلیف کی وجہ سے اسے جلد بال منڈانے پڑ جائیں حلق جلد کرانا پڑ جائے تو اب وہ کیا کرے یعنی وہ انتظار نہیں کر سکتا جانور اس نے بھیج دیا یا نہیں بھیجا جو بھی صورت تھی وہ انتظار نہیں کر سکتا تو اسے بیماری کی وجہ سے جلد سر منڈانا پڑ جائے تو وہ کیا کرے اللہ پاک نے اس کے لئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم انتظار نہیں کر سکتے یعنی وہ جانور وہاں پہنچے وہاں وہ زبا کیا جائے اتنے دن یا اتنی دیر تم انتظار نہیں کر سکتے تو پھر تم کیا کرو فرمایا یا تو روزوں سے فدیہ دے دو یا صدقہ دے دو یا قربانی کا جانور زبا کر دو فَفِدْيَةُمْ مِنْ سَيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُقٍ یا تو قربانی کرنا پڑے گی جانور کی یا پھر اسے خیرات دینا پڑے گی یا پھر اسے تین روزے رکھنے پڑیں گے یہ اس صورت میں ہے کہ جب اسے جلد سر منڈانا پڑ جائے اب یہ قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ ہے آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سنیئے گا فَفِدْيَةُمْ مِنْ سَيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُقٍ یا تو وہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی دے قربانی والی بات تو یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ قربانی سے مراد ہے کوئی بھی جانور زبا کرنا یہ بات تو سمجھ آ گی صدقہ کتنا صدقہ دے جی وہ یا روزے وہ کتنے روزے رکھے تو یہ صرف اور صرف حدیث پاک سے اس معاملے کو واضح کیا جا سکتا ہے بغیر حدیث کے اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی اللہ رب العالمین نے خود کچھ باتوں کو قرآن مجید کے اندر واضح نہیں کیا اس لیے واضح نہیں کیا کہ ان باتوں کو پیغمبر واضح کرے تاکہ لوگوں کو حدیث کی عظمت کا بھی اندازہ ہو سکے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے حدیث کو دلیل ہی نہیں مانتے وہ سرے سے حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو صرف قرآن کافی ہے ان لوگوں کو چیلنج ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے وہ لائیں اس بات کا ثبوت قرآن کے پاروں سے دکھائیں کہ کتنے روزے رکھے وہ کیا سارا سال روزے رکھے کیا سارا مہینہ روزے رکھے قرآن نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی صدقہ دینا ہے تو بھائی کتنا صدقہ دے یہ جو بات ہے یہ صرف اور صرف حدیث پاک سے واضح کی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اس حدیث پاک کا ریفرنس بھی سن لیجئے صحیح بخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی فمن کانا منکم مریضا جلدو صفحہ نمبر 648 اور یہ صحیح بخاری مطبوع ہے وزارت تعلیم اسلام آباد حدیث پاک کے اندر بتایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تین روزے رکھے یا وہ چھے مسکینوں کو دو دو سیر گندم دے یا چار چار سیر جو دے اور یہ اصل میں صدقہ فطر کی مقدار ہے بھئی جتنا ماہ رمضان کے اندر ایک شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس صدقہ سے مراد بھی اتنا ہی صدقہ ہوگا جتنا کے صدقہ فطر ہوتا ہے تو یہ تین اللہ پاک نے الٹرنیٹ بتا دیئے ایک سیکنڈ آپشن بتا دیا فرسٹ آپشن یہ ہے جس شخص کو واپس جانا پڑ جائے کسی بھی معاملے کی وجہ سے کسی بھی مشکل کی وجہ سے کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے کسی بھی دشواری کی وجہ سے جس آدمی کو واپس جانا پڑ جائے وہ احرام کھول دے لیکن احرام کھولنے سے پہلے وہ کیا کرے گا ایک تو قربانی کا جانور بھیجے گا وہاں قربانی کا جانور جب حرم شریف میں پہنچ جائے اس کو زباہ کر دیا جائے تو پھر وہ حلق کرائے گا اور پھر وہ احرام کو کھولے گا لیکن اگر اسے سر منڈانے کی جلدی ہو حلق کرنے کی جلدی ہو اور احرام کھولنے کی جلدی ہو تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا وہ یا تو تین روزے رکھے گا یا چھے مسکینوں کو صدقہ فطر ادا کرے گا یعنی صدقہ فطر کی مقدار صدقہ ادا کرے گا یا پھر قربانی کا جانور زباہ کرے گا تب وہ احرام کھول سکتا ہے اور سر کو منڈا سکتا ہے اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی آیت مبارکہ کے اندر 196 کے اندر ہی ایک دوسرا اہم مسئلہ بیان فرمایا وہ مسئلہ یہ ہے پہلے اس کی تھوڑی ڈیٹیل آپ سمجھ لیں میکات کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے احرام باندھنا لازم ہوتا ہے یعنی کوئی بھی شخص اگر حرم شریف کے اندر آ رہا ہے اور وہ حرم شریف کی زیارت کے لیے آ رہا ہے یا عمرہ کے لیے آ رہا ہے یا حج کے لیے آ رہا ہے تو اسے جب میکات سے آنا ہے تو وہ میکات سے احرام باندھے گا وہ میکات سے احرام باندھے بغیر نہیں گزر سکتا میکات یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کے چاروں اطراف میں مختلف ملکوں کے لیے مختلف میکات ہیں اہل مدینہ اور اس طرف والوں کے لیے ذل حلیفہ یہ میکات ہے اہل عراق اور اس طرف والوں کے لیے ذات عرق میکات ہے اہل شام اور ان کے اطراف کے لیے حجفہ یہ میکات ہے اہل نجد کے لیے قرن یہ میکات ہے اہل یمن اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے اور پاکستان والوں کے لیے بھی جو میکات ہے اس کا نام ہے یلم لم یہ میکات ہیں اچھا جب کوئی شخص مکات سے گزرتا ہے تو وہ احرام باندھ لیتا ہے اب آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ حج کی تین قسمیں بھی سمجھ لیں حج کی تین اقسام ہیں ایک ہے حج افراد ایک ہے حج تمتو اور ایک ہے حج قران اچھا حج افراد کا معنی ہے صرف حج کا احرام باندھا جائے یعنی کوئی شخص اگر مکات سے گزرا ہے تو وہ صرف حج کا احرام باندھ لے اس حج کا نام ہوگا حج افراد اچھا حج افراد کرنے والے پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے قربانی کرنا واجب نہیں ہے حج تمتو اور حج قران والوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہے لازم ہے قربانی اب پہلے آپ سمجھ لیں حج تمتو کیا ہے اور حج قران کیا ہے تمتو یعنی ایک شخص مکات سے گزرا تو وہ پہلے عمرہ کا احرام باندھے پہلے عمرہ کا احرام باندھا جائے پھر عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جائے یعنی ایک شخص نے پہلے عمرہ کیا ہے عمرہ کرنے کے بعد اس نے احرام کو کھول دیا ہے احرام کی پابندیوں سے وہ ازاد ہو گیا ہے اب وہ دوبارہ احرام باندھے گا اور وہ احرام باندھے گا حج کے لیے اور وہ اب کسی بھی جگہ سے کیونکہ وہ حرم شریف کے اندر ہے وہ کسی بھی مقام سے احرام باندھ سکتا ہے یہ ہے حج تمتو تمتو کا معنی ہوتا ہے لطف اندوز ہونا چونکہ اس نے بیچ میں جب احرام کھول دیا عمرہ کا احرام کھول دیا اور حج کا احرام باندھنے تک جو بیچ میں دن آئے ہیں وہ احرام کی پابندیوں سے ازاد ہو گیا تو اس ازادی کا نام ہی تمتو ہے یعنی وہ لطف اندوز ہو رہا ہے پابندیوں سے وہ ازاد ہو گیا ہے یہ ہے حج تمتو اچھا حج قرآن کیا ہے قرآن کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو آپس میں ملا لینا تو ایک ہی احرام کے ساتھ دونوں کو ملا لینا دونوں سے مراد عمرہ بھی اور حج بھی یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے اس میں اس حج میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں وہ عمرہ کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتا اس نے ایک ہی احرام باندھا اور اسی احرام کے ساتھ اس نے پہلے عمرہ کیا احرام کھولا نہیں اور پھر اسی احرام کے ساتھ اس نے حج کر لیا اس کو کہیں گے حج قرآن اچھا حج تمتو اور حج قرآن یہ کون لوگ کر سکتے ہیں یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو مکات کی حدود سے باہر رہتے ہیں جو مکات کی حدود کے اندر رہتے ہیں ان کے لئے صرف حج افراد ہے کیوں کیونکہ وہ تو خانہ کعبہ کے پاس ہیں انہیں خانہ کعبہ دور ہی نہیں پڑتا تو جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں لہذا حج کے ایام میں جب وہ حج کرنے کے لئے آئیں تو وہ صرف حج کریں بس سات عمرہ کو اٹیچ نہ کریں کیونکہ ان کے لئے پورا سال خانہ کعبہ ان کے قریب ہے ان کے پاس ہے تو وہ جب چاہیں تھوڑی سی مسافت تیہ کر کے وہ آ کر عمرہ کر سکتے ہیں تو حج کے ایام میں وہ حج کے ساتھ عمرہ کو شامل نہ کریں مکات کی حدود سے جو لوگ باہر رہتے ہیں مکات سے باہر رہتے ہیں ان کے لئے چونکہ خانہ کعبہ بہت دور ہے وہ سارا سال عمرہ کے لئے آ نہیں سکتے تو وہ عمرہ اور حج دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ صرف پہلے عمرہ کر لیں پھر احرام کھول دیں پھر حج کا احرام باندھ لیں یا وہ ایک ہی احرام باندھے اور اس ہی احرام کے ساتھ وہ عمرہ بھی کر لیں اور حج بھی کر لیں تو حج کران اور حج تمتو کرنے والے پر شکرانے کے طور پر قربانی واجب ہو جاتی ہے چونکہ انہوں نے دو عبادتوں کو اکٹھا کیا ہے تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں شکر بجا لائیں کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا بڑی مہربانی فرمائی اللہ پاک کا یہ کتنا بڑا فضل اور کرم ہو گیا کہ ہم نے ایک ہی سفر کے اندر دونوں عبادتوں کو جمع کر لیا اس لیے ان کے اوپر قربانی کرنا کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا یہ جو قربانی ہے یہ دو عبادتوں کو عمرہ اور حج کو اکٹھا کرنے کے شکرانے کی قربانی ہے جو دس جل حج کو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے وہ الگ رہے گی وہ گھر والے الگ سے اس قربانی کو ادا کریں گے یہ وہ قربانی نہیں ہے یہ عمرہ اور حج دونوں کو اکٹھا کرنے کا شکرانہ ہے یہ جو قربانی کی جاری ہے عام طور پر ہم جو پاکستانی ہیں جب ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو ہم حج تمتو ہی کرتے ہیں عام طور پر لوگوں کو چونکہ اتنی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہوتا اتنی ڈیٹیل چھوڑ کے ان کو تو کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا ان کو تو نیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ عمرہ کی نیت کیا ہے حج کی نیت کیا ہے وہ تو ایسے ہی جا رہے ہوتے ہیں بس نہ ان کو پتہ ہے عمرہ کیا ہے نہ ان کو پتہ ہے حج کیا ہے نہ ان کو پتہ ہے عمرہ کے مناسق کیا ہیں نہ ان کو پتہ ہے حج کے مناسق کیا ہے تو بہرحال اگر آپ لوگ تفصیل کے ساتھ عمرہ اور حج کو سمجھنا چاہیں تو ان دونوں کے اوپر میری الگ الگ ویڈیوز موجود ہیں دسکرپشن کے اندر میں کوشش کروں گا کہ ان کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو دے دوں تاکہ آپ بہ آسانی عمرہ اور حج کو بھی تفصیل دیکھ سکیں یہاں چونکہ آیت کریمہ کو ڈسکس کر رہا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے جو دس گیارہ بارہ تین دنوں کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمان قربانیاں کرتے ہیں وہ اس کے اوپر الگ سے واجب رہے گی یہ جو قربانی ہوگی یہ الگ ہوگی اور یہ عمرہ اور حج دونوں عبادتوں کو اکٹھا کرنے کا شکرانہ ہوگا اب سنیے گا آیت مبارکہ کو اب آپ کو بخوبی سمجھائے گی آیت کی فمن تمتع بالعمراتی الالحج تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کا بھی فائدہ اٹھانا چاہے فمستعی سر من الحدی تو جو میسر ہو وہ قربانی کا جانور بھیجے یعنی وہ قربانی ادا کرے اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگیا یہ قربانی ہے وہ جو حج اور عمرہ دونوں عبادتوں کو اکٹھا کرنے کا شکرانہ ہے اب اللہ پاک نے اس کا الٹرنیٹ بتایا فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّا مِن فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو حج کرنے تو وہ آ گیا ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ قربانی ادا کر سکے یہ شکرانہ ادا کر سکے تو اس واجب کو وہ ادا نہیں کر پا رہا تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہے الٹرنیٹ یہ ہے سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ وہ پھر حج کے ایام میں تین روزے رکھے اب حج کے ایام میں تین روزے رکھنے سے کیا مراد ہے چھے سات آٹھ زلحج کا وہ روزہ رکھ لے ان روزوں کو وہ الگ الگ بھی کر سکتا ہے یعنی کہ متواتر روزے رکھنا ضروری نہیں ہے مثلا ایک روزہ یکم زلحج کو رکھ لے ایک جا کے چار زلحج کو رکھ لے ایک جا کے پانچ زلحج کو رکھ لے تو الگ الگ دنوں کے اندر بھی روزے رکھ سکتا ہے تین روزے اس نے حج کے ایام میں رکھنے ہیں وَصَبْعَتِنْ اِذَا رَجَعْتُمْ اور جب وہ وہاں سے لوٹ آئے پلٹ آئے تو وہ پھر آ کر گھر آ کر سات روزے رکھے ایام حج کے بعد اگر کوئی آدمی مکہ شریف کے اندر ٹھہرا ہوا ہو تو وہاں بھی روزے رکھ سکتا ہے مدینہ شریف ٹھہرا ہوا ہو وہاں بھی رکھ سکتا ہے لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ وہ گھر آ کر یہ سات روزے رکھے تِلْقَعَشَرَةٌ قَامِلَحَ یہ پورے دس روزے ہو گئے عمرہ اور حج کو اکٹھا کرنے کے شکرانے کی جو قربانی ہے یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے جو حج افراد کر رہا ہوتا ہے چونکہ اس نے سنگل حج کیا ہے اس نے حج کے ساتھ عمرہ کو اکٹھا نہیں کیا تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا یہ قربانی کس کے اوپر ہے جو حج تمتو کر رہا ہے اور حج قران کر رہا ہے ان دونوں پر قربانی واجب ہے اور جو قربانی نہ کر سکیں وہ دس روزے رکھ لیں تین روزے حج کے ایام میں اور سات روزے جو ہیں وہ گھر آ کر رکھ لیں ان کو بھی وہ متواتر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتا ہے تِلْقَعَشَرَةٌ قَامِلَحَ یہ پورے دس روزے ہو گئے ذَلِكَ لِمَلْ لَمْ يَكُنْ أَحْلُهُ حَادِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں یہ جو رعایت ہے کہ وہ عمر اور حج کو اکٹھا کر لیں عمر اور حج کو اکٹھا کرنے کی جو سہولت ہے یہ سہولت یہ فیسیلیٹی صرف اس انسان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے قریب نہ ہوں جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں یہ سہولت صرف اس کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام سے بہت دور ہوں تو جن کے گھر مسجد حرام کے پاس پاس ہیں مقات کے اندر اندر وہ ہیں وہ ان دونوں عبادتوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے اکٹھا صرف وہ کر سکتے ہیں جو مسجد حرام سے یعنی مقات کی حدود سے باہر باہر رہتے ہوں یہ اللہ پاک اپنے احکام بیان کر رہے ہیں آپ دیکھیں کتنی ڈیٹیل میں تفصیل میں اللہ پاک نے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ اگر کسی شخص کو روک دیا جائے اور وہ احرام پہن چکا ہو احرام باندھ چکا ہو اور وہاں تک وہ نہ پہنچ سکتا ہو خانہ کعبہ تک عمرہ نہ کر سکتا ہو عمرہ اور حج کے بغیر وہ احرام کھولنا چاہے تو اسے پھر قربانی بھیجنا ہوگی یا قربانی بھیج دے یا اس کے پیسے بھیج دے اور جب اسے یہ شوٹی ہو جائے کہ جانور زبا کر دیا گیا ہوگا تو تب وہ حلق کرائے اور وہ اپنے احرام کو کھول دے اور اگر وہ جلدی ہو اس کو احرام کھولنے کی یا سر منڈانے کی جلدی ہو تو اس صورت میں وہ کیا کرے وہ اس صورت میں تین اللہ پاک نے اس کی آپشن بتائے یا تو تین روزے رکھے یا یہ بھی تین روزے یہ حدیث سے ثابت ہیں اللہ پاک نے صرف روزے بتائے روزے رکھے یا صدقہ کرے اور صدقہ کتنا ہوگا چھے مسکینوں کا کھانا ہوگا دو وقت کا اور یہ بھی پتا کس سے چلا حدیث سے پتا چلا یا قربانی کرے اور پھر اللہ پاک نے بتا دیا کہ حج اور عمرہ کو اکٹھا کون کون کر سکتا ہے دونوں عبادتوں کو جمع کون کون کر سکتا ہے کون جمع کر سکتا ہے اور کون جمع نہیں کر سکتا جو جمع نہیں کر سکتا اس کے اوپر قربانی نہیں ہے شکرانے کی قربانی اس کے اوپر نہیں ہے قربانی صرف اسی پر ہوگی جو ان کو اکٹھا کر سکتا ہے اور اکٹھا کون کر سکتا ہے جو مقات سے باہر ہے جو مقات کے اندر ہے وہ اکٹھا نہیں کر سکتا جو مقات سے باہر ہے وہ عمرہ اور حج کو اکٹھا کر سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور جو اکٹھا کرے گا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اور جو قربانی نہ کر پائے وہ پھر دس روزے رکھے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی بجا آوری بہت ضروری ہے آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر صرف احرام ہی کھولنا پڑ جائے اور کوئی شخص اگر نہ پہنچ پا رہا ہو خانہ کعبہ تک اور اسے احرام کھولنا پڑ جائے تو اللہ پاک نے اس کا بھی پروسیجر بتایا اور عمرہ اور حج کو کون اکٹھا کر سکتا ہے کون اکٹھا نہیں کر سکتا جو اکٹھا کر سکتا ہے اس کے اوپر قربانی ہے قربانی نہ کر سکے تو دس روزے ہیں آپ اندازہ فرمائیں وہ لوگ کہ جو دین کے احکام کو نہ کبھی سمجھتے ہیں نہ کبھی پڑتے ہیں نہ کبھی غروف فکر کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی نماز تک ادا نہیں کی انہوں نے کبھی روزہ نہیں رکھا کیا آپ بنے گا ان کا اللہ پاک نے اسی لئے فرمایا وَعْلَمُ جَانْ لُو اے لوگو جانْ لُو آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو تو پڑتے ہیں مگر ان کا ترجمہ ان کا معنی اس کا مطلب اس کا مفہوم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے جان لو اے لوگو جان لو یہ بات اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرہ غروف خوز کرنے اور اپنے احکام کے اوپر صحیح معنوں میں بجا آوری کرنے کی تحفیق عطا فرمائے آج کی گفتگو کے اندر چونکہ آیت کافی طویل تھی ایک ہی آیت مکمل ہوئی آیت نمبر وان نائنٹی سکس انشاءاللہ العزیز آئندہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورة الباقرہ کی آیت نمبر وان نائنٹی سیون کے ساتھ بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ